بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انہی کحمید و مجید اللہ مبارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انہی کحمید و مجید Types of Investigation ہمارا under a discussion topic تا اس میں کل ہم نے Investigation on behalf of the person or a company who wants to purchase an existing business وہ ہم نے discuss کی تھی آج ہم discuss کریں گے Investigation on behalf of a person who wants to be the partner in a partnership firm لہذا جب کوئی person partnership firm میں admit ہونا چاہتا ہے یعنی وہ partnership firm کا partner بننا چاہتا ہے تو partner بننے سے پہلے اس firm کی باقاعدہ طور پر Investigation کرتا ہے تاکہ اس کو اس decision لینے میں آسانی ہو کہ وہ partner بنی یا نہ بنی یا یہ partnership میں جانا اس کی لئے پائدہ من ہے یا نہ جانا اس کی لئے پائدہ من ہے تو لہذا اس سے پہلے وہ باقاعدہ طور پر Investigation کرتا ہے جب ایک شخص پارٹنرشپ میں پارٹنر ہو جاتا ہے تو وہ اس پارٹنرشپ کا پارٹنر ہوتا ہے کو اونر ہوتا ہے اس کی پرپرٹیز کا اس کا پارٹنر ہوتا ہے ہم лес پارٹنرsim پارٹنر بننے سے پہلے انکم پارٹنر جو ہیں وہ جاننا چاہتا ہے کہ اس فرم کی پراپیٹیبیلٹی کیا ہے کیا وہ فرم پراپیٹیبل ہے اس کی پائنانشل پوزیشن کیسی ہے ساؤنڈ ہے یا ویک ہے بیزنس اپیشنسی کیسی ہے مطلب اس کی اپیشن بیزنس ہے مطلب پراپیٹیبل ہے یا پراپیٹیبل نہیں ہے اور کس طرح جو فکس کیپٹل ہے اس کی یوز کس حد تک ہے لہذا یہ کچھ چیزیں ہیں جو انکمنگ پارٹنر جاننا چاہتا ہے بیکمینگ ای نیو پارٹنر ہونے سے پہلے انڈر دیس سرکمسٹانسز ان انویسٹیگیٹر is required to take a note of the objective of the firm and the term condition provision of the partnership deed and nature of the business and the existing partner's capital, balance and their profit sharing ratio تو ان وجوہات کی وجہ سے یا اس صورتحال میں انویسٹیگیٹر جو ہے اس کو required ہوتا ہے کہ وہ note کر لے کہ اس firm کی objective کیا ہے مطلب کس مقصد کیلئے یہ firm جو ہے یہ firm ہو گئی ہے term condition provision of the partnership deed partnership deed میں کیا ہے اس کی study کرنی ہوگی اس کو دیکھنا ہوگا نیچر of the business کاروبار کا نیچر کیا ہے and the existing partner's capital, balance and their profit sharing ratio our existing business میں partners کی کتنی کتنی investment ہے اور اس کو کس ratio سے مطلب profit میں حصہ دیا جا رہا ہے تو لہٰذا ان ساری چیزوں کو انویسٹیگیٹر نے note out کرنا ہے In addition to the above noted points the انویسٹیگیٹر should pay due attention to the polling points of in points جو اوپر ہم نے discuss کی اس کے علاوہ انویسٹیگیٹر انویسٹیگیٹر نے مندرجزیل پوائنٹ کو due attention دینی ہے تاکہ وہ اپنے کلائنٹ کو اس فرم کے بارے میں صحیح انفارمیشٹیو ریپورٹ جو ہے وہ ڈراپ کر لے اور اس کے بہاب پہ پھر وہ اپنا decision دے سکی پہلا جو پوائنٹ اس نے جس کو اس نے during investigation due attention دینی ہے وہ ہے quality of the existing پارٹنر یعنی اس نے یہ جاننا ہے کہ جو existing پارٹنر ہے اس فرم میں ان کی qualities کیا ہیں وہ trust worthy ہے وہ faithful ہے وہ مطلب behaviorally morally trusty ہے یا نہیں مطلب وہ تمام انسانی خصوصیات جو اچھے انسانوں کے ہوتے ہیں اور جو ایک کاروباری پارٹنر کی ہوتی ہے کیا وہ quality ان پارٹنر میں موجود ہے یا نہیں تو سب سے پہلا کام انسٹیگیٹر نے qualities of the existing پارٹنر کو due attention دینی ہے اس کے بارے میں معلومات اکٹی کرنی ہے اس کے بارے میں انسٹیگیشن کرنی ہے partnership business is basically dependent on the trustworthness of the partner اور یہ partnership business کی کرسٹریسٹک ہے کہ وہ depend کرتا ہے soul پارٹنرشپ بھی اور پارٹنرشپ بھی کہ وہ ہولی سولی depend کرتا ہے پارٹنرز اور پروپرائیٹر پی before being admitted into partnership firm as a new partner the character and quality of the existing partner should be first evaluated جب آپ پارٹنرشپ business میں admit ہونا ہے تو اس سے پہلے آپ existing partner کی character اور ان کی quality کو دیکھنا ہے ان کو evaluate کرنا ہے مطلب پارٹنر بننے سے پہلے آپ نے پرانی پارٹنرز کو باقاعدہ طور پر جائندہ ہے کہ ان کی character کیا ہے اور ان کی qualities کیا ہے دوسری point ہے reason پار admission the investigator should know the reason پار taking new partner in the firm investigator نے اس point کو بھی divert انشن دینی ہے کہ existing partner new partner کو اپنی ہی partnership میں جو کہ profitable partnership ہے اس میں کیوں اس کو لانا چاہتے ہیں یعنی اپنی profit کیوں کسی اور کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو لہذا یہ reason بھی دیکھنی ہے کہ ان کی ارادے کیا ہے وجہات کیا ہے کہ وہ اپنی ساتھ partner ملانا چاہتے ہیں the reason that the business is expanding or that an existing partner is retiring ہو سکتا ہے new partner admit کرنا کہ یا تو partnership business کو extend کیا جاتا ہے اگر اس purpose کی لئے ہے یا ہو سکتا ہے کوئی old partner retire ہو رہا ہے تو existing partner نیا partner لا رہی ہے مطلب یہ وجہات ہو سکتی ہے یا partnership expand ہو رہی ہے تو expansion میں مزید capital ہو گی تو چاہتے ہے کہ ہمارے پاس ایک نیا partner ہو یا یہ reason ہو گی یا ریزن ہو سکتی ہے کہ old partner retire ہو رہا ہے تو اس کی جگہ نیا partner جو ہے وہ admit کیا جائے بٹ it could be that the business is used that the business is under capital are facing some other trading difficulties لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کاروبار کو capital کی شاٹیج ہو under capital ہو مطلب نیا partner وہ capital increase کی لیے لارہا ہو مطلب اوپر دو ریزن نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ پارٹنر شپ میں جو capital ہے وہ کم ہے وہ نیا پارٹنر لانا چاہتے ہے تاکہ اس کی capital میں اضا پا ہو یا اس کو دوسری قسم کی trading difficulties ہیں اس لئے یہ نیا پارٹنر کو admit کرنا چاہتا ہے مطلب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انویسٹیگیٹر نے یہ دیکھنا ہے کہ نیو پارٹنر کس مقصد کیلئے admit کیا جاتا ہے تاکہ نیا پارٹنر کو پھر یہ بات ذہن میں ہو کی کس مقصد کیلئے وہ لائے جا رہا ہے آیا وہ جس مقصد کیلئے ان ہو رہا ہے کیا اس ہی اس سے پائدہ ہے یا نہیں ہے تیسری پوائنٹ ہے examination of the partnership deed the term of the partnership agreement are if there is no written agreement the present arrangement and effect of the partnership act should be examined with regard to the palming meter investigator نے partnership deed کو examine کر نا ہے یعنی جب partnership فاہم ہوتی ہے تو باقاعدہ partners کے درمیان ایک agreement ہو جاتی ہے وہ agreement orally بھی ہو سکتی ہے اور in writing بھی ہو سکتی ہے لیکن آج کل کے جدید دور میں زیادہ بہتر ہے کہ ان writing ہو تاکہ اس میں partnership کی تمام term and condition جو ہے آگر یہ written میں ہے تو اس نے باقاعدہ طور پر اس written agreement کو باقاعدہ طور پر اس written deed کو باقاعدہ طور پر examine کرنا ہے اور ہو رہی ہے اس کو partnership ایک کے لحاظ سے examine کرنے ہے کہ آیا اس میں قانونی پہلوں کو اپنایا جاتا ہے یا نہیں اور اس کے بعد اگر اس کے پاس writing agreement نہیں ہے تو باقاعدہ طور پر موجودہ effects کو جو present arrangement ہے اور اس کے جو اثرات ہے اس کو اس نے مندرجزیل معاملات کے ساتھ with due to the partnership act اس نے examine کرنی ہے the term for admitting the new partner particularly with regard to the treatment of good will and elevation of acid اس نے یہ دیکھ نا ہے کہ admission of new partner کی لئے خاص طور پر اور کون سی شرائط ہے اور treatment with regard to good will اور جب نیا partner آ رہا ہو تو good will کس طرح ہوگا اس کا معاملہ کیا ہوگا اور ساتھ ساتھ valuation of asset کیسی ہوگی یعنی یہ بات یہ آپ نے ایک اؤنٹس میں دیکھی تھی کہ جب partnership میں partner admit ہوتا ہے تو during admission اگر existing partnership firm جو ہے یہ profitable business ہے تو جب نیا partner admit ہو رہا ہوتا ہے تو old partner اس سے good will کی demand کرتے ہیں اور اس کے برعکس new partner جو ہے re-valuation of assets مانگتا ہے تو لہٰذا اس نے partnership deed میں اور باقی arrangements میں یہ دیکھنا ہے کہ partnership میں partnership کو جب نیا partner admit ہوتا ہے تو and with regard to re-evaluation of assets and liabilities the provision regarding the appropriation of profits including whether there are arrangements for the accounts to be audited to establish agreed profit یہ دیکھنا ہے کی profits appropriation کی لئے کیا provision ہے یعنی profit of the firm کیسی appropriate ہوگا کیسی تقسیم ہوگا اس کے لئے کیا terms ہے اس کے لئے کیا provision ہیں اور ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ accounts جو que edited ہونے ہونے تا کی اس مطلب اس کا یہ ہے کہ including whether there are arrangements for the accounts to be audited کیا accounts کے لئے audit کا کوئی وندوبست ہے arrangement ہے تا کی agreed profit establish ہو یعنی مطلب یہ ہے کہ profit یا loss جو determine کیا جاتا ہے account سے جو کہ ہماری income statement determine کرتا ہے کیا یہ کہ اس کے لئے ایسی کوئی arrangement ہے تا کہ ہم اس کی audit کر لیں اور صحیح profit establish ہو یعنی یہ دو بات دیکھ نی ہے ایک تو provision par appropriation of profit اور دوسری arrangements par the audit of the books of accounts to establish agreed profit the provision par dealing with the dissolution of partnership on the death or retirement of partner particularly with regard to the treatment and the re-levation of asset partnership deed میں اس نے یہ دیکھ نا ہے کہ کون سی provision ہے کون سی condition ہے اگر کسی partner کے death میں یا اس کی retirement میں partnership کی resolution ہو اور خاص طور پر with regard to the treatment and valuation of asset اور اس وقت treatment and valuation of asset کیسی ہوگی یعنی یہ شرائط اور provision بھی اس deed میں دیکھ میں ہیں the rights of the individual partner and the provision for the depending with the provision for dealing with dispute partnership deed میں individual partner کی rights کو examine کرنا اور یہ دیکھنا کہ اگر آپس میں کوئی مسئلہ ہو dispute ہو تو اس کو set up کرنی کی لئے کون سی provision ہے تو لہٰذا یہ ساری بات partnership agreement یا partnership deed کے مطالق ہے یا یہ اس کے لئے باقاعدہ طور پر partnership 1 کے تنازل میں انویسٹیگیٹر نے ان سارے میٹرز کو جو کہ present arrangement ہے جس کی effect partnership پہ ہوتی ہے اس کو دیکھنا ہے کہ existing partnership میں ان تمام معاملات کی لئے کیا کیا شرائط اور کون سی provisions موجود ہے چوتھی point ہے ہماری the ascertainment of financial position the investigator will analyse the financial position of the firm on the basis of different aspects such as liquidity solvency adequacy of working capital collection from customer and net worth of the business investigator نے partnership deed examine کرنے کے بعد اس partnership firm کی financial position کو analyse کرنا ہے جس کے لئے مختلف aspect کو دیکھ سکتا ہے جس طرح اس firm کی liquidity کو چک کیا جائے اس کی solvency کو چک کیا جائے اس کی adequacy of working capital کو investigate کے جائے کہ ہمارے پاس working capital کافی ہے یا نا کافی ہے customer سے collection process کتنی ہے کیسی ہے مطلب collection teranour کیسی ہے اور ساتھ ساتھ کاروبار کی knit worth کیا ہے مطلب knit worth کا مطلب ہے کہ ہماری جو all assets total assets minus total liabilities آوٹسائیڈر جو ہماری claim ہے وہ minus ہو تو ہمارے پاس knit worth معلوم ہوگی تو اس business کی knit worth کیا ہے لہذا اسی طرح وہ financial position کو ascertain کر سکتا ہے analyze کر سکتا ہے he should ensure that all the assets and liabilities are as disclosed and the latest balance sheet have been properly valid اور اس بات کو بھی ensure کرنا ہے کہ جو تمام assets or liabilities balance sheet میں شو ہے جو latest balance sheet ہے یعنی جس date سے وہ حساب کتاب کر رہے ہے جس date سے پارٹنر admit ہو رہا ہے اس کی previous balance sheet میں جو assets اور liabilities listed ہے کیا وہ properly valued ہے یعنی اس کی valuation properly ہو چکی ہے یا over ہے یا under valuation تو نہیں ہے 5th point ہے justification of premium par good will to be brought in investigator نے اس بات کی بھی justification کر ni ہے کہ جو premium of good will ہو گا incoming partner کا جو کہ وہ لاتا ہے اس کی لئے کیا justification ہے وہ بھی جائن نہ ہے مطلب کیا old partner اس point پہ اس بات پہ justify ہے کہ new partner جو ہو گا وہ definitely اپنا premium of good will during admission لائے گا the investigator will check the method of valuation of good will of the firm investigator نے یہ دیکھ نا ہے کہ method of elevation of good will کون سی ہے یعنی کس طرح اس نے good will کی value معلوم کی ہے firm کی اور کون سے method سے معلوم کی ہے لائے جو جو ارننگ کپسٹی ہے پاسٹ اور ایکسپیکٹڈ اس کو کنسیڈر کیا گیا ہے گوڈ ویلیویشن میں یا نہیں تو لہذا گوڈ ویلیویشن کیلئے مختلف methods اپنی اکاؤنٹنگ میں پڑی تھی تو لہذا وہ methods سوٹیبل ہیں لاجیکل ہیں اور کیا اس میں ارننگ کپسٹی کو کنسیڈر کیا ہے یا نہیں یہ انویسٹیگیٹر نے اگزامن کرنا ہے اور جسٹیفائی کرنا ہے دورنگ ہز انویسٹیگیشن سکھ پوائنٹ ہے جسٹیفیکیشن آپ دو اماؤنڈ آپ کپٹل ٹو بی برات ان آڈیٹر نے اس بات کی بھی جسٹیفیکیشن کرنی ہے کی نیو پارٹنر نے کتنی کپٹل لانی ہے the انویسٹیگیٹر will چک the basis of کپٹیشن of کپٹل کپٹل کنٹریبیوشن to be made by the ان کم پارٹنر and will ensure that the amount of کپٹل of کپٹل 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 کا جو بیس ہے اور جو کنٹریبیوشن کرنی ہے انکمنگ پارٹنر کی وہ کیا ہے یعنی کس بیس پہ کیبٹل کمپیوٹیشن ہو رہی ہے اماندہ آل پارٹنر اور نیو پارٹنر نے کتنی کنٹریبیوشن کرنی ہے اور اس بات کو بھی انشور کرنا ہے کہ جو اماؤنڈ انکمنگ پارٹنر از ایک کیبٹل لا رہا ہے کیا یہ اول پارٹنر کے پروپورشن کیبٹل کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے یا نہیں یعنی جب نیو پارٹنر ایڈمیٹ ہوتا ہے تو کیا اس کی کیبٹل انویسمنٹ اور پارٹنر کی کیبٹل پروپورشن سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں یا اس کو جو شیر دیا جاتا ہے کیا اس شیر سے اس کی جسٹیپیکیشن ہو سکتی ہے یا نہیں تو لہٰذا یہ بھی انویسٹیگیٹر نے چک آؤٹ کرنا ہے جسٹیفائی کرنا ہے دیورنگ ہز انویسٹیگیشن کے انکمنگ پارٹنر جو کیبٹل لاتا ہے وہ جسٹیفائی ہے یا نہیں اگزامینیشن آب پائنانشل پوزیشن آب اور پارٹنر ساتھ بھی پوائنٹ ہے کہ انویسٹیگیٹر نے اس بات کو بھی اگزامین کرنا ہے کہ جو اور پارٹنر ہیں ان کی ذاتی پائنانشل پوزیشن کیسی ہے ایک تو اس نے فرم کی پائنانشل پوزیشن دیکھنی ہے اور دوسری اس نے ان پارٹنرز کی جو اور پارٹنر ہے ان کی پائنانشل پوزیشن کو بھی دیکھنا ہے کیونکہ پارٹنرشپ بزنس میں پارٹنرز کی لائیویلٹی آن لیمیٹڈ ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے نقصان کی صورت میں پھر نقصان جو ہے وہ تمام پارٹنر پہ ان کی پرسنل ایسٹ سے پورا کیا جاتا ہے تو اگر کوئی پارٹنر ایسا ہے جس کی پائنانشل پوزیشن ویگ ہے اور باقی پارٹنرز کی پائنانشل پوزیشن سٹرانگ ہے اور ان کی حصے میں جو نقصان جاتا ہے وہ زیادہ ہے تو رولز یہ ہے کہ جو نقصان اس وہ پورا نہیں کر سکتا وہ نقصان باقی پارٹنر جو ساؤنڈ اکنامی پوزیشن رکھتے ہیں وہ پورا کریں گے تو انویسٹیگیٹر نے اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ باقی اول پارٹنر جو ہے کیا وہ پائنانشلی ساؤنڈ ہے یا نہیں جیسا کی پارٹنرشپ کا بزنیس میں تمام پارٹنر انڈیویجولی اور اسی طرح کلیکٹیولی لائیبل ہوتے ہیں پار دی لیابیلٹیز ساؤنڈ ہے تو انویسٹیگیٹر نے انویسٹیگیٹر کی یا انویسٹیگ پارٹنر کی پینانشل پوزیشن کو بھی انویسٹیگیٹر کرنا ہے اگر ان کی پینانشل پوزیشن ساؤنڈ نہیں ہے جو اول پارٹنر ہے the incoming partner will be in trouble in the near future تو کیا ہو سکتا ہے کہ incoming partner اگر ساؤنڈ ہے پینانشلی تو پھر ان کو near future میں مشکلات ہو سکتی ہے ایک نمبر پوائنٹ ہے inquiry into the administration setup of the firm انویسٹیگیٹر نے پارٹنر کے بعد management of the firm کو انکوائر کرنا ہے administration setup کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسا ہے کیونکہ بزنس تو administration یا management چلاتی ہے فارم تو وہ چلاتے ہیں تو لہٰذا وہ کس طرح ہے اس کو بھی انکوائر کرنا ہے the investigator will see that the salaries paid to the partner are inconsistent with their duties and technological skill investigator نے یہ دیکھنا ہے کہ جو salaries partners کو جاتی ہے یعنی salary to partners جو ملتی ہے کیا ان کی duty کے ساتھ اور ان کی جو technological skill ہے کیا اس کے ساتھ غیر مطابقت رکھتے ہیں یعنی اس کی مطابق نہیں ہے if the incoming partner is going to be admitted اب اگر جو نیا partner آ رہا ہے replacing a partner having some sort of technical expertise اور وہ دوسری اس پارٹنر کو replace کر رہا ہو جن کے پاس technical expertise he will see whether the business will be affected due to the loss of expertise of the partner retiring تو اس نے یہ دیکھنا ہے کہ جو partner retire ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اس کی expertise کی وجہ سے کیا بزنس کو تو نقصان نہیں ہو جاتا and if so اور اس طرح اس طرح ہو سکتا ہے اگر اس طرح ہو what action have been taken by the firm to compensate it تو وہ کون سی steps ہیں وہ کون سی actions ہیں جو کہ administration فرم نے لینی ہے تاکہ اس loss کو اس کمی کو اس expertise کی کمی کو compensate کیا جائے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ auditor نے یہ انساری investigator نے یہ بات investigate کرنی ہے انکوائر کرنی ہے کہ ایک تو partners کی سیلریز کے بارے میں کہ ان کو ان کی duties کے مطابق سیلری مل رہی ہے اس کی skill کے مطابق سیلری مل رہی ہے اور اگر admission of new partner کی وجہ سے کوئی ایسا partner retire ہو رہا ہو جس کے پاس technical expertise ہو اور جو business firm کے لئے انتہائی مفید ہو تو کیا اس retirement کی وجہ سے جو business expertise میں کم ہی آتی ہے کیا ان کی compensation کے لئے کوئی action لیا گیا ہے تاکہ اس expertise کو دوبارہ پورا کیا جا سکی 9 نمبر ہے 10 نمبر ہے The success of partnership firm depend upon the trustworthiness and confidence among the partner to the great extent A partnership business میں یا partnership business کی ترقی کی بنیاد اس کی کامیابی کی بنیاد partners کے درمیان اعتماد اور وپاداری کی اوپر ہے یعنی اگر partner ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں وہ trust worthy ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ فادار ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کی confidence ہو تو اس partnership کی کامیابی کا زیادہ تر دارومدار اس پر ہے یعنی اگر partner کے درمیان بے اعتمادی ہو تو یا تو partnership زیادہ دیر تک چل نہیں سکتی اور اگر چلتی بھی ہے تو بد اعتمادی کی وجہ سے وہ partnership business کامیاب نہیں ہو جاتا تو لہٰذا investigator نے partners کے درمیان trustworthiness and confidence کو انکوائر کرنا ہے کہ ان کے درمیان پہلے سے اعتماد ہے partners کے درمیان وفاداری ہے کی نہیں ہے so it is the duty of the investigator to verify the relationship among the partner and ensure that the incoming partner will be able to adjust himself with the existing partner تو لہٰذا یہ investigator کی duty ہے کہ وہ اس بات کی inquiry کرے یا relation جو ہے among the partner اس کو verify کر لے اور اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ جو نیا partner آ رہا ہے کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ان partner کے درمیان اپنی آپ کو adjust کر لی تو اس بات کیلئے کہ new partner کو پہلے سے پتا ہو کہ ہمیرے old partner جو ہے وہ کیسے ہیں کیا اس میں وہ اپنی آپ کو adjust کر پائے گا یا نہیں تو اس بات کیلئے investigator نے trustworthiness and confidence کو سب سے پہلے انشور کرنا ہوگا اور اس کے بارے میں انکوائر کرنا ہوگا تو یہ تھی ہماری دوسری type of investigation investigation on behalf of a person who become a partner in an existing partnership business اس کے بعد ہم next پڑھیں گے investigation on behalf of a person who wants to lend money to a business or is interested to know its financial position یعنی کسی کاروبار کو جب آپ نے loan grant کرنی ہے تو اس سے پہلے آپ نے اس کی financial position کو دیکھنی کیلئے آپ نے investigation کرنی ہے Thank you